سندھ ہائی کوٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پر پابندی سے متعلق درخواست کی سمات ہوئی ہے مزید جانتے ہیں راجہ ساکب سے ساکب کیس کی پیشرفت کے بارے میں آگاہ کیجئے گا دیکھیں سندھ ہائی کوٹ میں چیز سندھ ہائی کوٹ جسدہ جان علی شاہ کی سرزائی میں دو روح بھی پہنچتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف پابندی کی درخواست کے سمات کی اور اس درخواست کے سمات کے دوران آج متحدہ قومی مومنٹ کے جانے سے بیرسر فروغ نسیر اور پوجہ کلپنا ایڈوکیٹ نے اپنے وقالت نام میں جمع کرا دی ہیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کے دلتخط ہونا ضروری ہیں وقالت ناموں پر وہ کروائے جائیں اور 22 نومت تک سمات ملتبی کی گئی ہیں اس کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ کے رہنومان ڈاکٹر فاروق ستار کے اجتہاری قرار دینے کے جو تراشے ہیں اخباری تراشے ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کر گئے ہیں اور درخواست گزار مولوی اکبال ہیڈر ایڈوکیٹ نے موقع کے اجتہار کیا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے رہنومان ڈاکٹر فاروق ستار کو مختلف عدالتوں نے مختلف قیسز میں اجتہاری قرار دیا رکھا ہے اس میں ضرور ہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ ساکیب شکریہ آپ کا